بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں بی بی سی الیون ہیڈ لائن نیوز میں ہوں عبرار حسین پروگرام بریو ویوز ویڈ سردار امین خان جتوئی کے ساتھ اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سردار صاحب کور کمانڈر کانفرنس آرمی چیف کی خطے کی صورتحال کے پیش نظر جنگی تیاریاں بڑھانے کی ہدایت اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بریوز صاحب یہ بیسیکلی جو آج کی جو کور کمانڈر کانفرنس تھی یہ ایک انتہائی اہمیت کی حامل کانفرنس تھی اور اس میں خاص طور پر جو چیز ڈسکس کی گئی کہ ہمارا ملک جس طرح ہائیبرڈ وارک کی طرف جو اگران جا رہا ہے اور سب سے مین چیز جو اس وقت ہو رہی ہے کہ ہمارے لوگوں کو اپنے لوگوں کو فوج کے خلاف جو ہے جسے کہتے ہیں بڑھکایا جاتا ہے جو کہ فوج کے حوالے سے نیگٹیو چیزیں کو جو ہے وہ بتاتے ہیں اس کے اس کا پرچار کرتے ہیں تاکہ عوام اور فوج کے درمیان فاصلہ بڑھے لیکن یہ میں سچی بات ہوں یہ کسی بھی صورت میں دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی کیونکہ پاکستانی عوام کا پاکستانی فوج کے ساتھ جو ایک محبت کا رشتہ ہے یہ نہ تو کبھی ٹوٹ سکتا ہے یہ دشمن چاہے جتنا مرضی کوششیں کر لے ہاں اس میں یہ ہو سکتا ہے اس میں اضافہ کیا ہونا ہے اس میں سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے انسان کا پیٹریوٹیزم جب انسان محبت وطن ہوتا ہے تو اس کو کوئی بھی دنیا کی طاقت بدل نہیں سکتی اور میں ذاتی طور پر اس حوالے سے اگر میں کہوں تو میں نے بہت ساری جگہوں پر اس حوالے سے دیکھا ہے کہ لوگ باقاعدہ اپنی فوج سے عشق کرتے ہیں لوگ اپنی فوج جو اپنی پاکستان آرمی ہے اس کے ساتھ ان کا رشتہ ایسا ہی ہے جیسے ایک عاشق اور مشہوق کا ہوتا ہے تو اس لیے یہاں پہ اس کو کرنا فاصلے پیدا کرنا یا عوام کے دلوں میں نفرت پیدا کرنا ہاں کچھ دشمن ایجنٹ لوگ ہوتے ہیں جو کہ غلط ہتھوں میں استعمال ہوتے ہیں یا جیسے کہ پیسہ دے کے استعمال کیا جاتے ہیں تو ایسے ایلیمنٹس کے خلاف جو ہے نا پاک فوج ہماری انٹیلیجنس جنسیاں سیکیورٹی جنسیاں بڑا اہم رول پلے کر رہی ہیں اور میں انشاءاللہ پر امید ہوں کہ پاکستانی فوج کی جو محبت ہے عوام کے دل میں پہلے کی نسبت اور زیادہ ہوگی اور یہ آنے والے آپ دیکھیں گے عرصے میں لیکن اصل جو چیز کی طرح جو آج اشارہ کیا گیا اس کورکمنٹر کانفرنس میں کہ پاکستان کو اپنی جنگی تیاریاں ہیں اس کو ہر وقت مکمل طور پر تیار رکھنا ہوگا اور میں بلکہ کہوں گا حکومت پاکستان سے بھی سوالے سے کہ جتنا بھی آپ میکسیمم اضافہ کر سکتے ہیں فوجی بجٹ میں وہ اضافہ کریں کیونکہ ہماری فوج کو کسی بھی قسم کی کسی بھی لیاس سے کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے ہمارے جو جنگی تیار ہیں یا ہمارے جنگی کیومنٹس ہیں اس حوالے سے ہمارا مکمل طور پر جو سینٹیفک نظام بنا ہوا ہے اس کو اپگریٹ کرنے کے لیے جو کچھ بھی چاہیے حکومت کو فوری طور پر وہ فوج کو مہیا کرنا چاہیے باقی سوالے سے آج کی جو کورک مانڈر کانفرنس بیسیکلی اس کا لبے لباب یہی تھا کہ ہمیں جو جنگی تیاریاں ہیں ہمیں کیونکہ پتہ کہ بہت سارے دشمنوں کی ہمارے کی خواہش ہے کہ پاکستان اور انڈیا کی اپس میں جنگ چھل جائے پاکستان اور انڈیا کی جنگ چھلنے کا نقصان جو ہوگا نا وہ صرف دونوں ملک ملک کو ہوگا وہ چاہتے ہیں یا انڈیا حملہ کر دے یا پاکستان حملہ کر دے انہوں نے بیٹھ کے صرف تماشا دیکھنا ہے اس ملک کو یا انڈیا کو وہ چاہتے ہیں کہ جی اس کے بعد جو جنگ سے تباہ زیادہ تباہ حال شدہ جو باقی باندہ علاقے بچے یا لوگ بچے ان پر حکومت کرنے کے لیے یہ طاقتیں کٹھی ہو جائیں گی تو اس لیے ہمیں ہر وقت چکنہ رہنا ہوگا اور ہمیں اپنی پاک فوج کا ساتھ کسی صورت کسی قیمت پر بھی نہیں چھوڑنا چاہیے اور ان کی پشت پر ان کے قدم کے ساتھ قدم ملا کے ہمیں کھڑا ہونا چاہیے اور ہم ایسی قوم ہیں الحمدللہ انیس سو پینسٹر میں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو ہم نے اڈیا کو نکوں چنے چبھائے تھے تو آج تو الحمدللہ جسے کہتے ہیں گزٹڈ ایک پرفیکٹ ہمیں ایک طاقت ہیں تو اڈیا کی جو جورت یا اس کی حمت ہے الحمدللہ ہماری طاقت کے سامنے نہیں ہے کہ وہ ہم پہ کوئی ایسا اٹیک کرسکے اس کو پتہ ہے کہ اس کا حشر کیا ہوگا تو اس لیے اڈیا اپنی اوقات میں ہے اور انشاءاللہ تعالی پاکستانی فوج اتنی کیپبل ہے کہ اس کو اپنی اوقات میں رکھے گی جی بالکل صحیح کہہ رہا سردار صاحب باثر طبقے نے نظام کو مفلوز کر کے ریاستی وسائل سے فائدہ اٹھایا وزیراعظم عمران خان اس بارے میں آپ کا کیا کہہ رہا ہے دیکھیں جی ریاستی وسائل سے تو جس جس کا بس چلا ہے اس نے فائدہ اٹھایا یہاں پہ جس کے پاس حکومت آئی ہے اس نے وسائل کو بے دریگ استعمال کیا سب سے بڑی چیز عبرار صاحب ہمارے ملک میں جسے کہتے ہیں نا کہ امیر اور غریب کے لیے جو قانون کا فرق ہے یہ دن بدن اس کی جو خلیج ہے بتدریج بڑھتی جا رہی ہے اور اس حوالے سے جو قانون سازی ہونی چاہیے تھی جو اس حوالے سے جو فاصلے سمٹنے چاہیے تھے جو ایک غریب اور امیر کے درمیان ایک قانون کی سطح پہ ہیں تو وہ میرے خیال میں ابھی تک نہیں ہو سکے اس دو سالہ دور اقتدار میں ابھی پاکستان طریقہ انصاف انصاف مہیا نہیں کر پائی اور سب سے زیادہ پیچھے ہمارا ملک صرف انصاف کے شعبے آج انصاف کا نظام بہتر ہو جائے ہم یقین مانے ہم کہیں سے کہیں چلے جائیں گے آپ اسی مثال کو لے لیں کہ یہ جو پرسوں واقعہ پیش آیا ہے آئی جی کی تقرری کے حوالے سے دیکھیں انصاف کہاں پہ چلا گیا کہ آپ نے دو سالوں میں پانچ سے چھے آئی جی چینج کر دیئے آپ اپنے جسے کہتے ہیں کوئی بندہ اگر نیک نیتی سے کام کرنے لگتا ہے اس کو کام نہیں کرنے دیا جاتا اور جا کے وزیراعظم عمران خان کے کان بھرے جاتے ہیں دیکھیں ایک بندہ اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے تو اس کو کام کرنے دینا چاہیے اگر کوئی آپ دیکھیں نا بہت سارے پنجاب میں تبدیلی آ رہی تھی اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یکدم ایسا کیا ہوگا کہ آپ نے ڈاکٹر شریف دستگیر کو یکدم ہٹا دیا یہ چیزیں اب دیکھیں آئی نون لیگ نے اس حوالے سے درخواست دار کر دی کہ جی یہ صرف جو سی سی پی عمر شیخ ہیں ان کو نون لیگ کو ایک قسم کا دبانے کے لیے لائے گیا یہ چیزیں انتہائی کنڈیمیبل ہیں اور اس حوالے سے عمران خان صاحب کو سوچنا چاہیے کہ دیکھیں آئے دن کی جو کمان کی تبدیلی ہے وہ فورس کے مرال پر براہ اثر ڈالتی ہے ایک سیٹ اپ بنا ہوتا ہے ایک بندہ جو ہے وہ کام کر رہا ہے وہ ایک اچھے طریقے سے کام کر کے اپنی پوری پالیسز کو لے کے چل رہا ہے اور یکدم ہوتا کہ اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ تین مہینے بعد اس نے رہنا بھی ایک نہیں ایک آئی جی اگر اپنی مرضی سے سی سی پیو نہیں لگا سکتا اس کو آئی جی رہنے کا واقعے کوئی حق نہیں ہے تو یہ ایک انتہائی زیادتی ہوئی ہے اور اس کی جسے کہتے ہیں عمران خان صاحب کو سوچنا ہوگا جہاں پہ وہ بات کرتے ہیں لیکن سردہ صاحب میں آپ کی اس بات پہ بات کروں گا کہ عمران خان صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہماری اولین ترجیح انسانی ترقی اور کمزور طبقوں کو معاملت ورام کرنا ہے کہ کہاں گئی انسانی ترقی کہاں گئی کہاں پہ گیا انسانی ترقی جب آپ دیکھیں سب پوری کی پوری آپ سب چاہتے کیا ہے آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بندہ آپ کے آگے بات نہ کرے جو جی حضوری ہو نا اور یہی تو وہ نواز شیف اور دوسری حکومتیں کرتی تھی یہی تو وہ کرتے تھے کہ جی حضوری ہو صحیح کہہ رہا ہے تب آپ کو وہ برے لگتے تھے اب اگر آپ کے سامنے کوئی اس طرح بات کرتا ہے کہ اصول کی بات کرتا ہے آپ کو وہ برہ لگنے لگ پڑتا ہے آپ اس کو ہٹا دیتے تو یہ چیزیں ابرار صاحب اس حوالے سے حکومت کو حکومت وقت کو سوچنے کی ضرورت ہے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنے آپ سے شروع کرنا چاہیے یہ سیاسی وسائل یا حکومتی وسائل کی استعمال کرنے کے بات ہے تو سب سے زیادہ حکومتی وسائل جو خرچ ہو رہے ہیں وہ حکومت کی اپنے لوگوں پر ہو رہے ہیں صحیح بات اس چیز کو کنٹرول کرنا چاہیے تھا پروٹرول میں کمی لانے چاہیے تھی اخراجات میں آپ دیکھیں وزیراعظم ہاؤس کے اخراجات کمی ہوئی ہے لیکن ایک اکیلے وزیراعظم کی ذات کو چھوڑ کے باقی بھی حکومت ہے باقی بھی لوگ ہیں تو ان کے اوپر بھی چیک انڈ بیلنس ہونا چاہیے تو یہ دوگلا میار مزید نہیں چلے گا جی بلکل بہت شکریہ سرزار صاحب ناظرین آج کا پروگرام بریویوز اختتام کو پہنچا کل تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت پاکستان زندہ بار